السلام علیکم ناظرین میں محسن استقبال کرتا ہوں آپ کا محسن ظہیر کمپیوٹر یوٹیوب چینل میں دوستو اگر آپ بھی کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے دوستو آج سے ہم کورل ڈرا ایکس فائیو شروع کر رہے ہیں تو آئیے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے انشٹال کرتے ہیں ناظرین جب آپ کورل ڈرا ایکس فائیو کو رار فائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو اس کا فولڈر آپ کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ اس پر ریٹ کلک کیجئے اور یہاں پر یہ اپشن ہے ایکسٹریٹ فائل کا یعنی کہ فائلوں کو الگ الگ کیجئے ناظرین یہ اپشن اسی وقت آئے گا جب آپ کے کمپیٹر میں ونرار سوفٹ ویر انشٹال ہوگا تو دوستو سب سے پہلے آپ اپنے کمپیٹر میں ونرار سوفٹ ویر کو انشٹال کر لیجئے سیلیے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں ایکسٹریٹ فائل کے اوپر اس کے بعد دوستو اگر آپ کے رار فائل میں کوئی پاسورٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ٹال دیجئے اور پھر یہاں پر اوکے پر کلک کیجئے تو اس سے دوستو آپ کا کورلڈرہ ایکس فائل ایکسٹریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اب دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ فولڈر بن کر تیار ہو گیا ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اور ناظرین یہاں پر آپ کے سابنے کورلڈرہ ایکس فائلیں کھول کر آگئی ہیں اب ناظرین یہاں پر آپ کو ایک بات کا خاص خیال لگنا ضروری ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ سیٹ اپ یعنی کہ اپلیکیشن 922 کے بھی یہ بہت اہم ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کورل کی یہ بھی بہت اہم ہے اس کے بعد دوستو آپ کورلڈرہ ایکس فائل کو اپنے کمپیٹر میں انشٹال کرنے کے لیے یہی پر جائیں گے اس والے سیٹ اپ کے اوپر ناظرین آپ ذرا دھیان سے دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اپلیکیشن 922 کی بھی چلے دوستو میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں اس کے بعد ناظرین آپ یہاں سے yes پر کلک کر دیجئے اب ناظرین آپ کے سابنے کورلڈرہ ایکس فائل ایکس سیون ایکس ایٹ وغیرہ میں ان کو انشٹال کرتے ہوئے یہ پریشانی آتی ہے دوستو یہ بہت ہی کومن پیروولم ہے اور یہ اکثر کمپیٹر میں کورلڈرہ کو انشٹال کرتے ہوئے دیکھی گئی ہے تو ناظرین آئے دیکھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے دوستو اس کو آپ فیلحال یہاں سے بند کر دیجئے اس جگہ سے کیونکہ یہاں پر نیچے نہ تو کینسل کا اوپسن آ رہا ہے اور نہ ہی اوپسن آ رہا ہے اس لئے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد دوستو یہ آپ سے معلوم کر رہا ہے کہ آپ واقعی میں اس کو بند کرنا چاہتے ہیں ہاں ہم اس کو بند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو انشٹال ہی نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم یہاں پر اس کے اوپر کلک کر دیتے ہیں اب ناظرین اس کے بعد آپ یہاں سے اپنی سکرین کو تھوڑی چھوٹی کر لیجئے جیسے کہ میں یہاں پر کلک کر کے اس کو اس طرح سے چھوٹی کر لیتا ہوں اب دوستو ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ والا سیٹ اپ اس کو ہم کھینچ کے یہاں سے دبا کر اس طرح سے کھینچ کر یہاں پر لے آئیں گے یعنی کہ ڈیکسٹوپ کے اوپر لے آئے اس کے بعد دوستو آپ یہاں پر کلک کر کے اس کو رینیم کر لیجئے یعنی کہ اس کا نام رکھ دیجئے رینیم کرنے کے لئے میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور دوستو یہاں پر یہ اپسن ہے رینیم کا اس کے علاوہ دوستو آپ رینیم کرنے کے لئے یہاں پر کلک کیجئے اس کے بعد اپنے کیبورڈ سے دبائیے ایک ٹو تو اس سے یہ رینیم والے اپسن پر پہنچ جاتا ہے اب دوستو یہاں پر آپ اس کا نام چینج کر دیجئے اب دوستو آپ اس کو کارٹ کر یہاں سے آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ دیجئے جیسے کہ میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر محسن اور دوستو اس کے بعد آپ خاص طور سے یہاں پر لگائیے ڈوٹ ای ایکس ای یعنی کہ دوستو آپ کو اس کے بعد میں کوئی بھی نام لکھنے کے بعد یہاں سے ڈوٹ ای ایکس ای ضرور لگانا ہوگا اب ناظرین جب آپ اتنا کر لیں تو آپ اس کو پر رائٹ کلک کیجئے اور یہاں سے اس کو کر لیجئے کٹ اور پھر اس جگہ اپنی سکرین کو بڑھے کر لیجئے اور یہاں سے اس کو کر دیجئے پیسٹ یہاں پر لگا پیسٹ کر دیجئے اب دوستو یہ والا سیٹ اپ بھی یہاں پر موجود ہے پہلے والا اب دوستو آپ یہاں پر اس جگہ ڈبل کلک کیجئے اس والی سیٹ اپ پر جو ہم نے بنایا تھا بھی اور پھر یہاں سے آپ کر دیجئے تو اس سے دوستو آپ کے سامنے کورلڈرہ ایکس فائیو ایکس سیون ایکس ایٹ بغیرہ کی یہ پروبلم حل ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ کے سامنے کورلڈرہ ایکس فائیو ان کو قبول کرتا ہوں آپ یہاں پر کلک کر دیجئے اس کے بعد ہی آپ کے سامنے یہ نیچٹ کا اپشن ایکٹیو ہوگا جیسے کہ میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے اس کے بعد ناظرین آپ کے سامنے یہ اپشن دکھائی دی رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک سیریل نمبر ہے اگر ہمارے پاس دوستو اس کی کی ہے یعنی کہ اس کا سیریل نمبر ہے تو آپ یہاں پر کلک کر دیجئے اس جگہ اور اگر نہیں ہے تو آپ یہاں پر I do not have a serial number کہ میرے پاس کوئی serial number نہیں ہے چونکہ دوستو ہمارے پاس ہیں اس لئے میں نے یہاں پر کلک کر دیا ہے اب ناظرین فیلحال میں آپ کو یہاں پر یہ serial number ڈال کر نہیں بتاؤں گا چونکہ یوٹیوب پر یہ چیز علاو نہیں ہے بلکہ اسے چینل کے بند ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے اس لئے میں فیلحال ابھی اس number کو یہاں پر نہیں ڈالا آؤں دوستو اس کے لئے ہم ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے جس کو ہم آپ کو واتسپ کے ذریعے send کر دیں گے دوستو اس ویڈیو کو ہم یوٹیوب پر نہیں ڈالیں گے اس لئے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں I do not have a helper اس کے بعد ناظرین ہم next پر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کر دیتے ہیں اس جگہ کلک اب دوستو یہاں پر یہ install ہونا شروع ہو گیا ہے ناظرین یہاں پر کچھ time لے سکتا ہے اس لئے ہم اس کے لئے تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں دیکھیں ناظرین اب ہمارا coraldra x5 انسٹال ہو چکا ہے اس کے بعد ناظرین ہم یہاں سے finish پر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو ہم کر دیں گے بند اب دوستو یہاں سے ہم اس کو search bar سے search کر لیتے ہیں لکھر coraldra اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہاں پر آ چکا ہے coraldra x5 کیونکہ دوستو ہماری یہ window 10 ہے اس لئے میں یہاں پر right کلک کرتا ہوں اس جگہ اور یہاں سے یہ option ہے open file location کا یعنی کہ file کی location کھولیں کس جگہ یہ file ہے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد ناظرین آپ کو یہاں پر یہ coraldra x5 یہ مل جائے گا آپ اس پر right کلک کیجئے اور دوستو آپ یہاں سے اس کو کر دیجئے send to desktop یعنی کہ ہم coraldra x5 کا desktop پر ایک shortcut بنانا چاہتے ہیں چلے دوستو میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اب ناظرین دیکھئے یہاں پر coraldra x5 کا shortcut آ چکا ہے اب ہم اس پر double click کر کے اس کو کھول لیتے ہیں تو دوستو یہ coraldra x5 کھولنا شروع ہو گیا ہے اب ناظرین جیسے ہی آپ اپنے coraldra x5 کو کام کر کے بند کریں گے تو آپ کے پاس یہ message آ سکتا ہے یعنی کہ اس کے صرف 30 دن بچے ہیں اور 30 دن کے بعد یہ بند ہو جائے گا دوستو یہ آپ سے serial کی مانگے گا یعنی کہ دوستو یہ ہمارا free version نہیں ہے یہ صرف trial version ہے اب دوستو اس free کو lifetime کیسے کرتے ہیں یعنی کہ اس کو kirak کیسے کرتے ہیں اس کی ویڈیو ہم یوٹیوب پر نہیں بنائیں گے بلکہ اس کی ویڈیو ہم بنا کر آپ کو وارسپ بغیرہ پر شیئر کر دیں گے تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں آج کے لئے اتنا ہی خدا حافظ